آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی اخبار یوریشلم پوست کے آرٹیکل میں بانی پی ٹو آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا گیا یوریشلم پوست نے ٹائمز آف اسرائیل کے دعویوں کی تذدیق کر دی یوریشلم پوست میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹو آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں بانی پی ٹو آئی کی انتخابات میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا اثر انو جائزہ لینے کا موقع ہے اسرائیلی اخبار یوریشلم پوست کے آرٹیکل میں بانی پی ٹو آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا گیا یوریشلم پوست نے اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعویوں کی تذدیق کر دی یوریشلم پوست میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹو آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں بانی پی ٹو آئی نے عوامی سطح پر اسرائیل کے خلاف سخت بیان دیئے بانی پی ٹی آئی نے خفیہ طور پر اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے اشارے دیئے آرٹیکل میں بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی انتخابات میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا سرنو جائزہ لینے کا موقع ہے اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا اسرائیل سے تعلقات میں بانی پی ٹی آئی کا کردار قلیدی ہوگا بانی پی ٹی آئی عوامی رائے اور فوجی پالیسی تبدیل کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ ڈانلڈ ٹرم کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاک اسرائیل تعلقات بحالی تیز کر سکتی ہے وفاقی وزر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے چند ماہ سے عالمی میڈیا میں مہم چلائی جاری ہے لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی کے پیچھے کون ہے ان کے گوڑ سمیت کے خاندان سے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بانی پی ٹی آئی کا اپنی سابق اہلیا کے بھائی گوڑ سمیت سے ایک گہرا تعلق ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت جو دنیا میں پرو ازرائیل لابی ہے اس کے تمام کارندے اوور ٹائم عمران خان صاحب کو پاکستان پہ دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اپنے کلم توڑ رہے ہیں یہ جو ایک عالمی سازش کی کڑیاں ان جریدوں کے مطابق گولڈ سمیت فیملی تک پہنچ دی ہیں اور اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے جو گولڈ سمیت فیملی سے تعلقات ہیں اور بالخصوص ان کی سابق اہلیہ کے بھائی زیک گولڈ سمیت جو کہ برطانیہ میں بہت سٹرونگ اسرائیل کی آواز اور لابی کے سرکردہ فرد مانے جاتے ہیں پاکستان کی نیوکلئر صلاحیت کے اوپر نظریں رکھی ہوئی ہیں میں نے تو مولانا صاحب کی زبانی یہ سنا کہ عمران خان اسرائیل کی لابی کا ایجنٹ ہے اور اس بات کو مار لیا لیکن اب میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ثبوت اب سامنے آگئے ہیں آپ کا بھی فرض ہے کہ آئیے ہم مل کر اس زائنسٹ ایجنڈا کا مقابلہ کریں وزیر اقلال پنجاب اسمہ بخاری کا کہنا ہے کہ پی ٹو اے کو کل لہور میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ان سے جلسے میں بندے اکٹھے نہیں ہوئے ان کے انقلاب کو جوتیاں چھوڑ کر بھاگتے دیکھا مریم نواز نے پی ٹو اے کے بدماشوں کو لائن لگوا کر گھر جانے پر مجبور کیا پنجاب کے اندر کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہی تھی پتہ پہلے لگ گیا تھا کی پی کے اندر اسی لیے وہ وہاں سے بھی بھاگا کہ شاید میرے چار بندے لے جانے سے جو میں نے سرکاری ملازم اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جانے سے شاید رونک ملہ بن جائے گا لیکن جب اس کو پتہ جالا ہے کہ لاہور میں تو جواب ہو گیا ہے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے سیاسی مخالفین کو بتا بھی دیا اور سمجھا بھی دیا پولٹیکل سٹریٹیجی کسے کہتے ہیں کس طرح سے جوتیاں چھوڑ کر بھاگنے پر جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے پنجاب کے اندر نہ بدماشی چلے گی نہ کسی بدماش کو بدماشی کرنے دیں گے اس ملک اس سے صوبے کے اندر چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کو قانون پر عمل درامت کرانا آتا ہے جو اس نے زبان استعمال کر لی تھی اور اس کے لوگ وعدہ کر کے گئے تھے کہ گنڈاپور مریم نواز شریف سے معافی مانگے گا اور کل اس کا جلسے میں نہ پہنچنا اور نہ پہنچ کر اپنی عزت بچانے کی ناکام کوشش کرنا مریم نواز کی کامیابی ہے وزرالہ خیبر پختون خالی منگنڈاپور کا انتیس سبتمبر کو میاں والی میں جلسہ کرنے کا اعلان کہتے ہیں کہ لاہور کے جلسے نے ثابت کر دیا قوم بانی پیچائی کے ساتھ کھڑی ہے پوری قوم بانی پیچائی کی تحریک کا حصہ ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں آنے والی اطوار پہ میاں والی میں جلسہ ہوگا میاں والی والو تیار ہو جاؤ انشاءاللہ میں آؤں گا وہاں پر میں جلسہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان میں اور بھرپور طریقے سے ہم ان کو بتائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ نہ میں پنجاب حکومت کا غلام ہوں اور نہ میں کسی اور کا غلام ہوں کہ میں معافی آمانگتا پھر ہوں کیونکہ میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ مجھے معافی مانگنی پڑے چاہے فیڈل گورمنٹ ہے چاہے پجاب کی حکومت ہے معافی معافی نشتہ بھول جاؤ یہ معافیاں شافیاں پرچے کاٹنے ہیں کاٹ لو جو کرنا ہے کر لو تکڑے ہو جاؤ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے عمران خان کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے عمران خان کو اس ملک کا وزیراعظم بنائیں گے جمہوری طریقے سے بنائیں گے عوام کے منڈیٹ سے آرڈ فروری کو آپ نے چوری کر لیا اس دفعہ چوری نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ ریاست بنائیں گے کہ جس ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد دیا عظم حمد علی جنان نے عمری جامعہ پینایا تھا اور ہمارے ابا اجداد نے اس کے لیے جانی اور ماری قربانیاں دیئے تھی نیب کی پچس سالہ تاریخ میں ایک پروجیکٹ میں بڑی ریکاوری نیب دے قوم خزانے کو بی آرٹی پشاور سے ایک سو ارسٹھ اشاریہ پانچ ارب روپے کے نقصان سے بچھا دیا اسی پر بات کر لیتے ہیں حسیب ملک سے حسیب بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ پشاور کا بی آرٹی منصوبہ تھا جس کے اندر نیب کی جانب سے بقاعدہ طور پر پریس لیز جاری کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیب کی پچس سالہ تاریخ میں ایک بڑے پروجیکٹ میں یہ بڑی ریکاوری کی گئی ہے جو کہ پشاور بی آرٹی منصوبہ تھا اس میں ایک سو ارسٹھ ارب سے زیادہ کا جو نقصان تھا اسے اس سے بچایا گیا ہے اور نیب خیبر پختون خاہ نے بی آرٹی پشاور کے معاملے میں ایک سو ارسٹھ ارب سے زیادہ روپے کی جو بڑی بلواستہ ریکاوری ہے وہ کی ہے اور اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب نے انٹرنیشنل کوٹ آف آر بیٹریشن سے کانٹریکٹرز کا اکتیس ارب سے زیادہ روپے کا دعویٰ بھی خارج کرنایا ہے حسین ملک اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا وزیراعلا پنجاب ہونہار سکولرشپ پروگرام کے تحت ایم او یو سائننگ تقریب کا انعقاد کیا گیا سکولرشپ کے تحت نام و یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے ہونہار طلبہ کے تمام تعلیم اخراجات پنجاب حکومت اور متعلقہ یونیورسٹی زیادہ کرے گی تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعلا پنجاب ہونہار سکولرشپ پروگرام کے تحت ایم او یو سائننگ تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر فرق نوید بھی موجود تھے چیئرمن پی ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منی نے نیجی یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے سبر ایپسپ پنجاب اویس روف کی سربراہی میں چھئے نیجی یونیورسٹیز نے ایم او یو سائننگ کیا ایم او یو سائننگ کرنے والی یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سپیریئر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف لاہور یو ایم ٹی، یونیورسٹی آف فیصل آباد یونیورسٹی آف سیالکورٹ شامل نیجی تعلیمی داروں کی نمائندہ جماعت ایپسپ کے چیرمن پروفیسر ڈاکٹر چادری عبد الرحمن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام نیجی یونیورسٹیز کے دروازے اسکولرشپ سکیم کے تحت کھولے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علم تعلیم حاصل کرسکیں اس موقع پر تمام یونیورسٹیز کے نمائندگان بھی موجود تھے سکولرشپ کے تحت نامور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے ہونہار تلوہ کے تمام تعلیمی اخراجات پنجاب حکومت اور متعلقہ یونیورسٹی ادا کرے گی جس میں پچاس فیصد حکومت پنجاب اور پچاس فیصد متعلقہ یونیورسٹی ادا کرے گی وہ نہار اور ضرورتمند طلبہ کو بلکل مفتالی فراہم کی جائے گی انڈر ویجوئیٹ طلبہ کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے ایک سو اکتیس ارب روپے کے فنڈز مختص دیے گئے ہیں تعلیمی حقوں کی جانب سے حکومتی اقدام پوستے رہا گیا